کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے عرض کیا تھا کیا فرمائیے گا دیکھیں اس میں ایک پہلا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے اور جو سجدے پر قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے لیے قیام فردہ دشوار ہے کھڑا ہوتا ہے جلدی پاؤں تھک جاتے ہیں تو جتنا وہ کھڑا ہو کر قیام کر سکتا ہے کرے پھر وہ بیٹھ کر نماز اور رکھو سجد کرے گا آپ نے جو بڑے متوانداز سے وہ فرمایا میں نے دیکھا ہے مخصف میرا ذاتی مچاہدہی ہے بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان چلنے پر قدرت رکھتا ہے دوڑ بھی شاید آپ نے دوڑنے کا قابض ہے مجھے اس لیے زیادہ ہنسی آئی گی اکثر کرسی دوڑتے ہیں بیچارے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلنے پر قادر ہو لیکن رکھو کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہو ایسے ہوتے ہیں بہت سارے تو اس لیے ہم اس کے چلنے پر تو یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے ہیں نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے ہیں کہ چونکہ چل رہا ہے اس لیے کھڑے ہو کر پڑھ بھی سکے گا اور رکھو سجد بھی کر سکے گا ہر شخص اپنا عذر خود جانتا ہے لیکن اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہ ایسا ہے کہ رکھو سجد کر سکتا ہے لیکن پھر سستی کر کے کرتا ہے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی کیونکہ قیام فرض ہے رکھو سجد باقاعدہ اس کو کرنا تھا اور وہ سستی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پھر نماز ہوگی نہیں لہٰذا اگر واقعی شرع عذر ہے تو پھر بیٹھ کر کر سکتے ہیں اس میں افضل سرین یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں کیونکہ دو کرسیاں گا رکھیں تو یہ تین کے جگہ گھیر لیتی ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے اور جیسے وہ آپ نے فرمایا ایک وقت تھا حضرت نے بھی نمازیں پڑھی ہیں ہم لوگ بھی ہمارے اس میں ایک آد اللہ ما شاء اللہ کوئی ایک سائیڈ ایک آد بھی نظر نہیں آتی تھی حضرت بہت کونے میں بلکل آخصف کے آخر میں اب تو درمیان میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں شاروخ بھائی کہہ رہے تھے کہ آڈوٹوریم بن گئی ہے مسجد میں تقریباً اور انقریب بہت زیادہ کچھ ہو جائے گا تو ایسا بہت ہوتا ہے بہت زیادہ کرسیاں آ گئی ہیں تو یہ براہ غور کرنا ہوگا کہ اگر بغیر کرسی کے زمین پر بیٹھ کر ہو سکے تو یہ سب سے بیسٹ بھی ہے لیکن اگر اس میں بھی دقیقت ہوتی ہے تو بہرحال پھر کرسی پر بیٹھ کے نماز ہو جائے گی اس میں پھر رکوع میں کم جھکیں سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں اچھا اس میں بعض وقت وہ تختہ سامنے رکھ لیتے ہیں تختے پر سجدہ کرنے کوشش کرتے ہیں جب انسان نورمل انداز سے سجدہ کرنے پر خادر نہ ہو تو پھر اشارے سے سجدہ کرے گا پھر اس کو کسی چیز پر پیشانے ٹکانے کی حاجت نہیں ہے بلکہ ایک عرابی صحابی تھے وہ تکیہ پر سجدہ کرنے کوشش کر رہے تھے لکڑی پر تکیہ پر سرکار نے ان کو لے کے ہٹا دیا تھا اشارے کا حکم فرمایا تھا اشارہ کر کے پھر نماز ادا کرے اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے مسجد میں جب کرسی پر نماز پڑھیا ہے تو پائپ کے اوپر پاؤں رکھ لی جاتے ہیں تو زمین پر پاؤں رکھنا ضروری ہے اگرچہ وہ کرسی پر ہی پڑھ رہے ہیں تو کیا طریقہ سکتا ہے پاؤں اپنے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جب اس سے قیام ساکت ہو گیا ہے اور وہ بیٹھ کے ہی نماز ادا کر رہا ہے تو ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا ہے یہ نہیں کہ پاؤں زمین پر ٹکانا کوئی لوازمات نماز میں سے ہو ایسی بات نہیں ہے